بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا ایک دوست راولپنڈی میں رہتا تھا یہ دوست مجھ سے عمر میں سینئر بھی تھا شادی شدہ بھی اور بال بچوں والا بھی میں سردیوں کے دنوں میں اس سے ملاقات کے لیے راولپنڈی آ گیا ہمارا پرگرام تھا ہم دونوں چند دن راولپنڈی رہیں گے اس کے بعد بربواری دہنے کے لیے مری چلے جائیں گے اور میں ایک ہفتہ گزار کر واپس باولپور آ جاؤں گا میں دس گھنٹے کے طویل سفر کے بعد شام کے وقت راولپنڈی پہنچا شہر شدید سردی کی لپیٹ میں تھا میں رکشہ لے کر دوست کے گھر پہنچ گیا اس نے دروازے پر میرا استقبال کیا میں گرمجوشی سے اسے لپڑ گیا وہ بھی مجھے گلے ملا لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کے مانکے میں گرمجوشی نہیں وہ مجھے اپنی بیٹھک میں لے گیا اس نے چائے کا بندوبست کیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا میں اسے بلا تکان گفتگو کرتا رہا مگر وہ گفتگو میں میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا وہ بات چیت کے دورانکھ ہو جاتا تھا میں اس کے غیر حاضر دماغی پر فاموش ہو جاتا اسے بڑی دیر تک میری چھپ کا اندازہ نہیں ہو جاتا اس نے میرے سفر کے بارے میں بھی نہیں پوچھا میرے لیے اس کا یہ ٹھنڈا رویہ پریشان کون تھا میری پریشانی اس وقت مزید بڑھ گئی جب اس نے مجھ سے پوچھا آپ خیریت سے راولپنڈی آئے ہیں میرے لیے اس کا سوال بم ثابت ہوا کیونکہ میں اس کی دعوت پر راولپنڈی آیا تھا میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اس نے دوسرا سوال پوچھا آپ کتنے دن راولپنڈی میں ہیں اور کہاں رہیں گے میری پریشانی انتہا کو چھونے لگی کیونکہ میں اس کے گاڑھ ٹھیرنے کے لیے آیا تھا میرا سمان تک اس کے ڈرائنگ روم میں پڑا ہوا تھا میں پریشانی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا اور وہ کھوئے ہوئے انداز میں مجھے گورتا رہا مجھ سے کوئی بات نہ بان پائی تو میں نے جواب دیا میں ویسے ہی ایک دن کے لیے راولپنڈی آیا ہوں کل واپس چلے جاؤں گا اور ہوتل میں رہوں گا اس نے اس بات میں سارے لیا اور نیائیت رکھ انداز میں کہا اگر آپ مزید ایک دن رکھ جائیں تو ہم کھانا اکٹے کھائیں گے میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا چائے کا کپ میز پر رکھا اپنا بیگ اٹھایا اور بیٹھک سے باہر نکل گیا وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر مجھے جاتے ہو دیکھتا رہا اس نے مجھے خدا حافظ تک کہنا مناسب نہ سمجھا میں شدید غصے میں تھا میں وہاں سے مری روڈ پر آیا وہاں سے سشتہ سا ہوتل لیا نیند کی گولی کھائی اور گیری نیند سو گیا میں اگلے دن باول پر واپس آ گیا مگر مجھے دوست کے روئے نے اندر سے بری طرح توڑ گیا تھا میں اس شخص کو دنیا کا بتمیز ترین غیر محضب ترین اور مطلبی سمجھنے لگا میں اپنے آپ کو بے وکوف بھی سمجھتا تھا اور اس بے وکوفی پر اپنے اوپر لانتان بھی کرتا تھا میں دو ڈائی سال تک اپنے ملنے والوں کو یہ واقعہ سناتا رہا اور لوگ مجھ سے ہمدردی اور اس شخص سے نفرت کرتے رہے آپ بھی اگر اس صورتحال کا تجزیہ کریں تو آپ کو بھی مجھ سے ہمدردی اور اس شخص سے نفرت ہو جائے گی میں طویل عرصے تک اپنے دل میں اس دوست کے حلاف نفرت پال کر پھرتا رہا لیکن پھر اس نفرت کا عجیب راپس ہی نوا میں یونیورسٹی سفارہ ہو کر صافت میں آ گیا اور ایک دن وہ دوست ہمارے ایک مشترکت دوست کے ساتھ میرے دفتر آ گیا میں اسے دیکھتے ہی غصے سے ابل پڑا مگر وہ میرے گلے لگا اور نرم آواز میں بولا آپ اپنے غصے کوئی چند منٹ کے لیے سائٹ پر رکھ تو اور میری بات سنو اگر تم اس کے باوجود مجھے غلط سمجھو تو پھر تم اپنی نفرت کا سلسلہ جاری رکھ لینا میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا وہ بولا میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں میری چھے بینے تھی والدین نے میری شادی بیس سال کی عمر میں ہی کر دی تھی میرے والدین پوتا چاہتے تھے لیکن شاید اللہ کو منظور نہیں تھا میرے ہاں اوپر ترے تین بیٹیاں پیدا ہو گئیں مگر میں مایوس نہ ہوا میں پچی سال کے عمر میں چوتھی بار باپ بن گیا اللہ تعالی نے مجھے اولاد نرینہ سے نوازا میرا پورا خاندان خوش ہو گیا میرا بیٹا خاندان بھر کی گود میں پل کر دو سال کا ہوا لیکن پھر اسے تیج بخار ہوا اور وہ میری گود میں بیٹا بیٹا فوت ہو گیا میرے پورے خاندان کی جان نکل گئی وہ خاموش ہوا اور میری طرف دیکھنے لگا میرا غصہ ہمدردی میں بدلنے لگا اس نے پوچھا آپ جانتے ہیں وہ بچہ کس دن فوت ہوا تھا میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا وہ بولا وہ بچہ این اس وقت فوت ہوا جب آپ پرکشے سے اپنے سمان اتار رہے تھے میری کلپٹی میں آگ لگ گئی اس نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا میرے پاس اس وقت دو آپشن تھے میں آپ کو اپنے دکھ میں شریک کر لیتا آپ بھی ہمارے ساتھ سوگوار ہو جاتے اور آپ کی چھٹیاں خراب ہو جاتی دوسرا میں آپ سے یہ خبر چھپا لیتا آپ کو ہٹل جانے پر مجبور کر دیتا آپ مجھ سے وقتی طور پر نراز ہو جاتے لیکن آپ کی چھٹیاں اور وقت برباد نہ ہوتا میں نے اپنے خاندان سے کہا کہ میرا میمان آیا ہے آپ کے رونے کی آواز بیٹک تک نہیں جانی چاہیے میں اسے واپس بھیجواتا ہوں اور ہم اس کے بعد اپنے عزیزوں اور اشتداروں کو اطلاع دیں گے وہ رکا اس نے لمبی سانس لی اور بولا میں نے آپ کے لیے ان حالات میں چاہے کیسے تیار کروائی آپ اندازہ نہیں کر سکتے میری بیوی میری ماں اور میری بینیں اندر مو پر سرانہ رکھ کر رو رہی تھیں اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا میں بار بار اندر جا کر انہیں چپ کرانے کی کوشش بھی کر رہا تھا میں اس وقت گیرے صدبے میں تھا چنانچہ مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی آپ جب نراض ہوئے اور آپ نے اپنا سمان اٹھایا تو میری ٹانگیں بے جان ہو گئیں میں آپ کے ساتھ اٹھ کر باہر تک نہ جا سکا میں کرسی پر بیٹھ رہا آپ جوں ہی گلی سے باہر نکلے میرے اندر سے چیخ نکلی اور اس کے بعد میرے پورے خاندان نے ماتم شروع کر دیا یہ گیرہ صدمہ تھا اس صدمے نے پہلے میری ماں کی جان دی اور اس کے جان ماہ بعد میرے والد بھی فوت ہو گئے پھر میری بیوی بیمار ہو گئی اور میں پہ در پہ صدموں کا شکار ہوتا چلا گیا میں اب ذرا سا اسمبلہ ہوں تو میں اپنی پوزیشن کلیر کرنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا ہوں وہ خاموش ہوا تو میری آنکھیں برسنے لگی میں اس کے سبر اس کی عمد پر حیران تھا وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی ناش اندر چھوڑ کر میری خدمت کرتا رہا اور میں ڈھائی سال تک اسے مطلبی جاہل ظالم اور بتمیز سمجھتا رہا میں اس سے نفرت کرتا رہا ہم دوسروں کے بارے میں اتنی دیر میں رائے قائم کر لیتے ہیں جتنی دیر میں مرگی کا انڈا بوائل نہیں ہوتا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر پرے اپنا خیار رکھے گا ملتے ہیں اگلی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ